راجستان میں عبید کھرن کے خلاف چلائے جو رہے ہیں بسوش عبیان کے تحت ڈینڈ بانا جلے میں بڑی کاربائی کی گئی ہے اس کے تحت جلے کے مکرانہ پربت سر لارڈنو سمیت کئی جگہوں پر عبید کھرن کرتاؤں پر چھاپا مارا گیا ہے اس دوران پانچ کروڑ کا زرمان لگائے گیا بہن دو ڈمپر پندرہ ٹریکٹر اور دو جی سی بھی مسوین جبت کی گئی ہے اس کاربائی سے عبید مافیاوں میں ہلکم پرمچ گیا ہے کئی جگہوں پر کھرن مافیا موقع سے فرار ہو گئے بتا دیں کہ اس سنیت عبیان کے تحت ڈینڈ بانا کے بلیہ اور گود راس کے بیچ عبید کھرن پر کاربائی کی گئی ہے بتایا جو رہا ہے کہ یہاں عبید کھرن کی اجوارہ تھا جبکہ اس کی لیز دوزار بائیش میں ہی ختم ہو گئی ہے اس کے باوزود بھی یہاں پر عبید کھرن کی اجوارہ تھا اس پر ترانت کاربائی کرتے ہوئے ایک جی سی بی اور چارٹر ایکٹر ٹرولی کو ضبط کر لیا گیا ہے دینڈ بانا سے محمد ساکر کی ریپورٹ آج ماننیہ مکہ منتر مہدے کے نردیش آنوشار جو سمپون راجستان میں خنن عوید خنن کے بیرود میں جو عبیان چل رہا ہے اس کی پالنا میں سرمان جلہ کلیکٹر مہدے کے نردیش میں آج دیڑوانا پلوک میں کاربائی کی گئی تھی جس میں جان کی پورا گاؤن میں آوید خنن سمبند ہی ہماری سیمت ٹیم تھی جس میں راجست ویباگ پولیش ویباگ اور مائننگ ڈیپارٹمنٹ کا ایک جوائنٹ اوپریشن کیا گیا تھا اس اوپریشن دورہ آج کاربائی کی گئی تھی اور اس کاربائی کے ابھی تک سرخیش لی جو نتیجے ہیں اس میں یہ تھا کہ دو ایک لیز ہے جو لیز دو جاربائیس میں کتم ہو گئی تھی اس لیز کے پسچات بھی وہاں آوید خنن پایا گیا اس سمبند میں مائننگ ڈیپارٹمنٹ دورہ آگے سرویہ کر کے کاربائی کی جاری ہے